دوستو میں حاضر ہوں آپ دوستو کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا میں موجود کچھ دلچسپ واقعات اور حقائق کے بارے میں کیا آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا لفظ یعنی نام کون سا ہے اور دنیا میں ہر سیکنڈ کتنے بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے اور بڑھتے سیکنڈ میں کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تاریخ کا سب سے کم درجہ حرارت کب ریکارڈ کیا گیا تھا اور کتنا ریکارڈ کیا گیا تھا زلزلے آنے کی اصل وجہ کیا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے کس ملک میں آتے ہیں دوستو کیا آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھ جانے والا نام کون سا ہے اور دنیا کا سب سے جوان ملک کون سا ہے ایسے دلچسپ واقعات کو بارے میں جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہماری ویڈیو کے این تک اور جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دمانا مت بھولیں دوستو اسٹریلیا کے پہاڑوں میں موجود ایک گنجان علاقہ جس کو دنیا کے سب سے لمبے نام والی جگہ ہونے کا عزاز ہے اس جگہ کا نام ہے مامونکو کمپرونکو نوٹونیا ہل یقیناً اس علاقے کے نام کو یاد رکھنا آسان نہیں اور اسی وجہ سے یہ علاقہ سب سے زیادہ لمبے نام کی وجہ سے مشہور ہے دوستو کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے عبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور عامات میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دوستو ایک سیکنڈ میں ایک تحقیق کے مطابق تقریباً چار بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے یعنی تقریباً دو سو پچاس بچوں کی پیدائش ایک منٹ میں اور ایک گھنٹے میں تقریباً پندرہ ہزار بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے جبکہ ایک دن میں تین لاکھ ساٹھ ہزار بچوں کی پیدائش کیا آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کم درجہ حرارت کتنا ریکارڈ کیا گیا تھا ہمارے ہاں عام طور پر ٹمپریچر آٹھ سے دس ڈگری ہوتا ہے وہ بھی سرد موسم میں مگر انٹارٹیکا میں دو ہزار چودہ سے دو ہزار سولہ تک کی ریسرچ میں سب سے کم درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ دوستو مائنس ایک سو چوالیس ڈگری تھا جو کہ اب تک کا ورلڈ ریکارڈ ہے دوستو کیا آپ سب جاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے یعنی ارتکاہ کس ملک میں آتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں ریکارڈ کیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جاپان میں عام کو سیکنڈ فلور بنانے کی اجازت نہیں اور ان کی جو سنگل سٹوری بنائی جاتی ہے وہ خاص مواد سے اتیار کی جاتی ہے جو بلڈنگ کو زلزلہ کے وقت لچکدار بناتی ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ زندگی گزار چکے ہیں ہم سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں آ کر جا چکے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ جنگلات میں رہتے تھے تب دنیا کی کیا عبادی تھی اور اب دنیا کی کیا عبادی ہے دوستو موجودہ دور میں دنیا کی عبادی تقریباً 7.8 بلین ہے دوستو پاپولیشن ریفرنس بیورو کے مطابق موجودہ دور کے عبادی سابقہ تمام عبادی کا 7 فیصد ہے دوستو کیا آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مشہور اور زیادہ رکھا جانے والا نام کونسا ہے ویسے تو دوستو دنیا بھر میں بہت سے ناموں کے اکثریت پائی جاتی ہے لیکن دوستو مجھے بتانے میں بہت خوش محسوس ہو رہی ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک دنیا میں سب سے زیادہ لوگ محمد کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اور یہ ہم سب مسلمانوں کے لئے ایک عزاز کی بات ہے دوستو جیسے آپ سب جانتے ہیں انسان کی جوانی یا بڑھاپے کا اندازہ اس کی عمر سے لگایا جا سکتا ہے بلکل ویسے ہی ہمارے ملکوں میں بھی ایسا ملک موجود ہے جو کہ مام و مالک سے کم عمر ملک ہے جس کی وجہ سے اس کو سب سے جوان ملک بھی کہا جاتا ہے دوستو سن 2011 میں آزاد ہونے والا یہ ملک ساؤتھ سوڈان دنیا کا سب سے جوان ملک ہے